اتر پردیش میں کورونا کی رفتار تھمتی ہوئی نصر آ رہی ہے پردیش میں کورونا کے معاملوں میں لگتار کمی آ رہی ہے وہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں اتر پردیش میں کورونا سنکرمنٹ کے پانچ نئے معاملے سامنے ہیں ساتھی اس دوران آٹھ مریض سنکرمنٹ سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اور ایکٹیو مریضوں کی سنکرمنٹ اب سو سے نیچے آ گئی ہے فلال یوپی میں ایکٹیو معاملوں کی سنکرمنٹ کیانوے ہیں آپ کو بتا دیں گے اس سے پہلے پرسپتیوار کو یوپی میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا سنکرمنٹ کے ساتھ نئے معاملے سامنے آئے تھے اور اس دوران سپرہ مریضوں کو علاج کے بعد چھٹی بھی دی گئی تھی ایسے میں کورونا کے رازہانی لکھنوں میں دو میرت اور کانپور میں ایک ایک لڑیتپور میں دو اور کانپور دیہات میں بھی ایک مریض ملا ہے تو ایسے میں یوپی میں بھی کورونا کے معاملے تھمتے ہوئے بہت حد تک نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں بیتے چوبیس گھنٹے میں صرف پورے اتر پردیش میں ساتھ نئے کورونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اور ایسے میں لگاتار ایکٹیو کیس کی سنکھیا بھی پورے اتر پردیش میں سو سے نیچے بنی ہوئی ہے وہیں موت کا آگڑا بھی بے خد اب کم اتر پردیش میں ہو چکا ہے اور اب صرف چوبیس گھنٹے میں ساتھ کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں اتر پردیش کے کانپور میں تیس اور لوگوں کے سنکھمنٹ ہونے کے ساتھ جلے میں زیکا وارس کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر سرسٹ ہو چکی ہے وہیں وائرس کو لے کر جلادکاری وشاک جی آئیر نے بتایا کہ کانپور میں تیس اور لوگوں میں زیکا وارس کا سنکھمنٹ پایا گیا ہے ساتھ ہی جلادکاری نے بتایا کہ جلے میں زیکا وارس سنکھمنٹ کا پہلا مامرہ تیس اکٹوبر کو بھارتیا وائرس سینہ کے ایک ادھکاری پر پایا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک یہ سنکھیا بڑھ کر سرسٹ ہو چکی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ وائرس سینہ کے ان رکیاز پاس کے علاقوں میں لوگوں کے نمونے قطرت کیے گئے تھے جنہیں جانچ کے لیے لکھنوں کے کنگ جورج جکت سالے وشویدیالے میں بھیجا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ زیکا وارس کے لیے سکراتمنٹ پرسکشن کے لیے کیے گئے سرسٹ میں سے نو بھار کی بائیو سینہ کی جوران ہے تو ایسے میں زیکا وارس کا کہہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں زیکا وارس کے اتر پردیش میں تیس نئے مریض سامنے آئے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ سرسٹ مریضوں کی سنکھیا پہنچ چکی ہے اور ایسے میں لگاتار معاملے زیکا وارس کے اتر پردیش میں بڑھتے جا رہے ہیں موسیقی